آگے بڑھتے میں بات کریں گے پنجاب اسمبلی کی تمام نشستوں پر انتخابات کے معاملے کے بارے میں الیکشن کمیشن نے گورنر کو تاریخ کی اعلان کا مراصلہ جاری کر دیا ہے قومی اور صوبائی حلقوں میں الیکشن کے لیے وفاقی حکومت سے فنڈز مانگ لیے گئے راودل شاد ہمارے ساتھ ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے راودل شاد آگاہ کیجئے گا بلکل رضا چونکہ آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے ون کے تحت جو نئی نگران حکومت ہے پنجاب میں وہ تشکیل پا چکی ہے اور اسی کے تناظر میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک مراصلہ جاری کیا ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو گورنر پنجاب ہے کیونکہ ان کا استحقاق ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا اور انہی کا اختیار ہے آئین کے تحت تو وہ پنجاب میں نو اپریل سے تیرہ اپریل تک انتخابات کرانے کا اعلان کریں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے قومی سمری کی خالی اور پنجاب قومیں الیکشن کرانے کے لیے بیس ارب روپے سے زائد کے پنٹ بھی مانگے ہیں آپ پھر اتناہیں کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے ون کے تحت پنجاب میں نگران حکومت کے قیام کے بعد ناگذیر ہے کہ گورنر پنجاب میں وہ تاریخ کا اعلان کریں تاکہ جو نوے روز کے اندر الیکشن کرانے ہیں آئینی تحت پر وہ اس کے لیے ورکنگ کا آغاز کیا جاتے ہیں فیلحال گورنر پنجاب کو یہ لیٹر ابھی ضرائعی اپتارے کے ابھی محصول میں ہوا لیکن جاری الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے کر دیا گیا ہے اور جو ہی محصول ہوگا اس پر صرف گورنر پنجاب جو ہے وہ جواب بھی اس مراسلے کے سناظر میں دیں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے دو الگ الگ مناسلے لکھتے گئے ہیں ایک گورنر پنجاب محمد بلیگ رومان کو لکھا گیا جس میں الیکشن کی تاریخ کی حوالے سے جو کہا گیا ہے جبکہ دوسرا مراسلہ وفاقی حکومت کو لکھا گیا جید عدل شاہد آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا